وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے پچیسویں پارے میں سورہ دخان ہم نے شروع کی تھی اور بڑی مختصر سی صورت ہے اس کے صرف تین رکوع اور ففٹی نائن کے قریب آیات ہیں آیات تعداد میں زیادہ ہیں لیکن اپنے حجم میں بڑی چھوٹی ہیں ہم نے اس کی ابتدائی سولہ آیات مبارکہ پڑھ لی تھی اور ان سولہ آیات کا مرکزی موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب قرآن مجید کی حقانیت اور جس رات کے اندر وہ قرآن نازل ہوا یعنی لیلت القدر اس کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت اور جو قیامت کا تذکرہ ہے یہ کیا گیا اور نبی پاک علیہ السلام کو ٹھکرانے والوں نے اہل مکہ اور مشرقینوں کفار نے آقے دو جہان علیہ السلام کو مجنون تک کہا ان آیات مبارکہ میں اس چیز کا بیان تھا آج کا جو موضوع ہے آیت نمبر سترہ سے لے کر آیت نمبر تیتیس تک کا ایک ہی موضوع ہے اور یہ ایک تاریخی حقیقت ان کے سامنے رکھی گئی ہے اہل مکہ کے سامنے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نیک لوگوں کو انبیاء کو جھٹلاتا ہے اس کا انجام کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس کی صرف ایک مثال اور اس جھٹلانے والوں کا جو برا انجام ہے اس کا ایک سپیسیمن آیت نمبر سترہ سے لے کر آیت نمبر تیتیس تک بیان ہوئا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ پورا ایک جو مثال ہے اللہ کو جھٹلانے والوں کی اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کی ہم ان کا انجام پڑھ لیں اس کا مقصد کیا ہے پورے اس سولہ سترہ آیات کے پیکج کا تاکہ اہل مکہ کو یہ باور کروایا جائے کہ تمہارے سامنے ایک بہت بڑی نعمت آ چکی ہے اللہ کی قرآن کی شکل میں اور صاحب قرآن کی شکل میں اس سے فائدہ اٹھا لو اور یہ سپیسیمن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ فیرون اور قوم فیرون کی طرف آئے اور ان کو رائعہ کی طرف بلائیا لیکن وہ نہ آئے اس میں وہ سمندر کے اندر جو راستہ بنا وہاں قوم فیرون جو ہے وہ ہلاک ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو فیرونی کتنی صدیوں سے وہاں حکمران چلے آ رہے تھے تمہیں بھی جا کے بنی اسرائیل انہوں نے مصر میں اپنا غلام بنا لیا تھا اور دیکھو جو اللہ کو نہیں مانتا پھر وہ غرق کیسے ہوتا ہے اس پورے واقعے کو بڑے شارٹ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ واقعہ وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا کہ جو قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے تقریباً ون تھرٹی سکس ٹائم تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ریپیٹیڈلی قرآن میں ذکر فرمائے اور آپ کا جو تذکرہ ہے پوری امت کا قوم کا اسرائیل کا بنی اسرائیل کا اور فرائین مصر کا وہ کوئی پانچ پاروں پہ پورے قرآن میں پھیلا ہوئے مختلف جگہوں پر رکوعوں کے رکوع بھرے ہوئے ہیں تو جس چیز سے مقصود ہوتا ہے استدلال وہ ایک مقام کے اوپر کر دی جاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے آج کی سولہ سترہ آیات ہیں اور لام بھی تاقید کے لیے ہے اور قد بھی تاقید کے لیے ہے لقد دونوں تاقید کے لیے اور بلا شبہ ہم نے فتنہ ہم نے آزمایا قبلہم ان سے پہلے قوم فرعون فرعون کی قوم کو بھی ہم نے پہلے آزمایا بلکل ایسے ہی جیسے اے اہل مکہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایک عظیم نبی مبوس ہو گیا بلکل ایسے ہی جیسے فرعون کے پاس اور اہل مصر کے پاس اللہ نے ایک عظیم نبی موسیٰ علیہ السلام کو مبوس کیا تھا وَجَاعَهُمْ رَسُولُنْ كَرِيمُ وَاوْکَ مَنَا اور جَاعَا ان کے پاس تشریف لائے ہم ان کے پاس رسول کریم ایک جو مکرر اور معزز رسول ہیں یہ ہم نے ان کی طرح پہ ہی دیئے تو یہاں پر رسول کریم ان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یہاں کریم ان سے خصوصی طور پر مراد یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق کے مالے کے ایک باعزت اور معزز شخصیت تمہارے سامنے بھیجی اور انہوں نے تمہیں کہا کیا اَنْ اَدُّ اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ یعنی حضرت موسیٰ کی آمد کا مقصد یہ تھا پھر مصر کے اندر ہی آپ کی پیدائش کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے نکالنا ہیں اور یہ اس وقت کے غلام بنے تھے جب یہ بنی اسرائیلیے حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے یہ اپنے بھائی حضرت یوسف سے بے وفائی کی اور پھر یہ مصر میں اللہ نے حضرت یوسف کو اقتدار دیا تو یہ غلالے نے تین دفعہ آئے اس کے بعد یہ اتنے آسائش میں چلے گئے کہ انہوں نے یہی رہنا شروع کر دیا اب ان کو نبی کے ساتھ بے وفائی کی پاداش میں ان کی نسلوں کو مصریوں نے غلام بنا لیا حضرت موسیٰ اسی لیے نجاد دہندہ ہیں بنی اسرائیل کے کہ انہوں نے مصریوں کی غلامی سے بنی اسرائیلیوں کو نکال آئے تو حضرت موسیٰ نے ان کو کہا فیرون کو کہ میرے بندے میرے حوالے کرو جو ہماری قوم ہے اس کو میرے حوالے کرو تاکہ میں لے کے نکل جاؤ اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں میری بات تم بھی ماننا چاہو تو تمہارے لیے بھی یہ پیکے جائے ان اددو اس نبی نے فرمایا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اددو ادا کرو حوالے کرو علیہ میرے عباد اللہ اللہ کے بندوں کو یعنی میری قوم بنی اسرائیل کو اے فیرونیوں کبتیوں مصریوں میرے حوالے کرو انی لکم رسولن امین وہ تو میرا فریضہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو لے کے جانا ہے تمہارے لیے بھی پیکج ہے کہ تم بھی میری بات مان لو تم بھی نجات پا جاؤ گے انی بے شک میں ہوں لکم تمہارے لیے رسولن امین ایک معتبر رسول امین کا مطلب ہے میرے رب نے مجھے جس مشن کے لیے بھیجا ہے میں اس میں بغیر کسی کمی بیشی کے وہ حکم تم تک پہنچانے آئے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں وَأَلَّا تَعَلُوا عَلَى اللَّهُ وَأَوْكَمَنَا اور اللَّهُ اور میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں ان کے لَا نَا تَعَلُوا تَعَلُوا نکلائے علو سے بلندی سر کشی نہ کرو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں سر کشی نہ کرو دیکھیں نبی نے اپنی بات بھی کر دی کہ میری قوم دو لیکن جس مشن کے لیے بھیجے گئے اللہ کی وحدانیت کا وہ بھی اعلان کر دیا اللہ تَعَلُوا عَلَى اللَّهُ کہ نہ سر کشی کرو اللہ کے مقابلے میں اِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانِ مُبِين اِنِّي بے شک میں آتِيكُم لے کر آیا ہوں تمہارے پاس بِسُلْطَانِ مُبِين اپنی رسالت کی روشن دلیل تمہارے پاس لے کر آیا ہوں وَإِنِّي عُزْدُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ أَنْتَرْجُمُون وَاوْکَمَانَا اور اِنِّي میں میں نے اُزْدُو پناہ لے لی ہے یہ اُزْدُو اور عَعُوزُ بِاللَّهِ وَلَا عَعُوزُو جو ہے ان کی روٹ ایک ہی ہے پناہ بِعَانَا اور میں نے پناہ لے لی ہے بِرَبِّ اپنے رب کی وَرَبِّكُمْ اور تمہارے رب کی اَنْتَرْجُمُون کہ تم مجھے رجم کر سکو مجھے سٹوننگ کر سکو مجھے پتھر مار مار کے مار سکو یہ قرآن میں بڑی دفعہ لفظ استعمال ہوئے اچھا اس کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ذاتی طور پر یہ فیل ہوتا ہے کہ مغرب کا جو اتراز ہے اسلام پر کہ سٹوننگ کی اور رجم کی سزا بڑی جو ہے وہ بہیمانہ اور ہیوانی سزا ہے کہ کسی شادی شدہ دانی کو پتھر مار مار کے مار دو مغرب کا اسلام کی اوپر یہ اتراز ہے لیکن اسلام کا موقع بھی ہے کہ اسلام مجرم کو بھی سزا دیتا ہے اور لوگوں کے لیے نشان عبرت بھی بناتا ہے یہ تو قرآن نے سزا بیان کی ہے زانی کی لیکن پچھلی امتوں میں بھی رجم اور سٹوننگ کی سزا موجود تھی اسی لیے بار بار اس کا تذکر آیا کہ یہ لوگ پتھر مار مار کے بندے کو مار دیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو انہوں نے تمکیاں دیں تو آپ نے فرمایا انہی ازدو بے ربی میں نے پناہ لے لی ہوئی آپ نے رب کی اور تمہارے رب کی انترجمون کہ تم رجم کر سکو اور پتھراؤ کر سکو اور وہ رجم ایسے ہی ہے جیسے بندہ حاج پہ جاتا ہے تو رمی جمار کرتا ہے جمرات کے اوپر کنکریہ مارتا ہے وہ ذرا چھوٹی ہیں لیکن جب سزا ہوتی ہے تو بندے کو دبایا جاتا ہے زمین میں اور پھر اس کو پتھر مارے جاتا ہے پہلا پتھر وہ مارتا ہے جو دعوے دار ہوتا ہے اور جس نے اس کے جرم کی گوائی دی ہوتی ہے تاکہ اگر بھی ابھی بھی یہ اگر انہوں سینٹ ہے اور بندے نے صرف اس کے اوپر اپنے کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے کوئی بلیم لگایا ہے تو اس کے دل میں رحم آجائے پہلا پتھر مدعی اور جو گواہ ہے وہ مارتا ہے جب یہ اسلامی نظام پورا پروسیت طے ہو جاتا ہے تو رجم کا جو لفظ ہے یہ اس کی دھمکیت موسیٰ کو بھی دی گئی تھی اپنے میں میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھ پر پتھراؤ کر سکو وَإِلْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَعْتَزِلُونَ وَاوْكَ مَنَا اور اگر لَمْ تُؤْمِنُوا تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو نہیں بھی لاتے ہو لی میرے اوپر تو فَعْتَزِلُونَ مجھ سے کنارہ کاش ہو جاؤ اللہ گو جاؤ میں تو اپنے مشن کے لیے آیا ہوں اور میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے یہ جو فَعْتَزِلُونَ ہے یہ بھی ہسٹوریکلی ایک بڑا قیمتی لفظ ہے فَعْتَزِلُونَ سے ہی نکلا ہے ایک لفظ مُوتَزِلَ یہ ایک اہل سنت سے ٹوٹا ہوا گروہ تھا جو تاریخ اسلامی میں بڑا فتنہ اور فساد کرنے والا تھا مُوتَزِلَ یہ اپنے استاد سے مخالفت کرنے والا تھا بندہ جس سے یہ فرقہ پورا بنا مُوتَزِلَ اور اس کے اقائد اہل سنت کے اقائد سے بہت مختلف تھے یہ گویا کہ ریشنلس تھے اگر ان کی پہچان کے لیے چھوٹی سی تعریف کرنی ہو ہر کام کو اکل کے پیمانے کے اوپر ناپنے والا گروہ امت کے اندر آئی سے آٹھ نو سو ہزار سال پہلے مُوتَزِلَ تو مُوتَزِلَ کو اگر پڑا جائے تو ان کے اقائد بڑے ولگر قسم کے ہیں تو ویسے یہ لفظ یہاں آیا تو میں نے ذکر کر دیا وَإِلْ لَمْتُوْ مِنُوْ اگر تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو میرے اوپر تو فَعْتَزِلُونْ تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ اور وہ بھی فرقہ دور ہوا تھا اہل سنت اور جماعت سے اس لیے اس فرقے کا نام ہی مُوتَزِلَ مَشْعُرُوا فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا اُلَائِ قَوْمُ مُجْرِمُونْ فَاقَمَا نَفَاسْ دَعَا پُکَارَا اللہ تعالیٰ کے نبی ایت موسیٰ علیہ السلام نے رَبَّهُ اپنے رَبْ کو اَنَّا کے بے شک هَا اُلَائِ اے میرے اللہ یہ جو قوم ہے قوم مجرِمون یہ بڑی مجرم قوم ہے ظاہر ہے یہ بڑا سالوں کی محنت کے بعد کی فائنڈنگز ہیں حضرت موسیٰ کی قرآن تو بڑا شاٹ واقعہ بیان کر رہے ہم نے موسیٰ کو بھیجا کہ یہ کہو اور موسیٰ نے یہ کہا ظاہر ہے اس کے اوپر پورے سال لگے ہوں گے اس پورے واقعے کو قرآن نے صرف دو لائنوں میں بیان کر دیا بڑی محنت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوئی ریزلٹ نہیں پائے تو اپنے رب کو پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے اللہ ہاولائے قوم مجرمون یہ بلا شبہ بڑی مجرم قوم ہے لہذا اللہ تو آپ میری مدد فرما کہ میں بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے نکال کر عرض مقدس فلسطین میں کیسے لے جاؤں اب اللہ حکم فرما رہا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِ فَاکَمَنَا پَسْ اَسْرِ یہ سیر سے نکلا ہے یہ سیر کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے سبحان اللہ اثرہ حضور کا جو میراج کا واقعہ ہے اس کی روٹ بھی یہ ہے تو فَأَسْرِ اے میرے موسیٰ رات کو لے کے نکل جا بے عبادی میرے بندوں کو لیلن رات کو اے میرے موسیٰ لے چل میرے بندوں کو رات و رات اِنَّكُمْ مُتَّبَعُون لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اے موسیٰ اِنَّكُمْ بے شک تم وہ لوگ ہوں گے مُتَّبَعُون جن کی اتباع کی جائے گی اتباع یہاں وہ نہیں ہے جو فرمبرداری ہوتی ہے جیسے نبی کی اتباع ہے یا اللہ کی اتباع یہ اتباع وہ ہے کہ تم اگر لے کے جاؤ گے نبنی اسرائیل کو تو تمہارے پیچھے فیرونی آئیں گے اِنَّكُمْ مُتَّبَعُون تمہاری پیروی کی جائے گی تمہارے پیچھے چلیں گے فیرون والے اور ہر ممکن طریقے سے تمہاری قوم کو بچانے کی کوشش کریں گے اور کوئی تعداد متعین نہیں ہے کہ وہ کتنی تعداد تھی جس کو اتباع نکال کر لائے ویسے مفسرین نے تکہ بازی کی ہے بعض جگہوں پر چھے لاکھ تعداد لکھی ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکال کر لائے تھے اور سمندر سے راستہ بنا تھا وہ تقریباً جو تعداد ہے وہ چھے لاکھ کے قریب تھی لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے یہ اسٹوریکلی بات ہے جس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے یہ دوسری نصیت ہے اللہ کی عطموس علیہ السلام کو پہلی تو یہ ہے کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ دوسری یہ ہے کہ تم جاؤگے سمندر میں عصا مارو گے تمہیں راستہ مل جائے گا لیکن پھر یہ فکر نہ کرنا کہ اب راستہ مل جائے سمندر کو دوبارہ مل جائے یہ پریشانی نہیں مار کرنی تم نے کہ ایک دفعہ عصا مارو تو پھر تو راستہ کھل جائے گا لیکن جب تمہارا لشکر گزر جائے تو پھر یہ نہ سوچنا کہ اب میں دوبارہ عصا ماروں تو سمندر جو ہے وہ دوبارہ مل جائے یہ نہ کرنا کیونکہ ہم نے ان کی علاقت کا پروگرام بنا لی ہے جس راستے سے موسیٰ تم سلامت جاؤ گے اسی راستے پھر میں فیرون اور قوم فیرون کو غرق کروں گا یہ نصیت ہے تمہاری پیروی کی جائے گی اور وطرک البحرہ واؤ کمانا اور اترک تم رہنے دینا ترک کر دینا البحرہ سمندر کو رہوہ بلکل اسی طرح تھما ہوا جیسے وہ فاصلہ بنا ہے راستہ تمہارے لیے بلکل ایسے ہی رہنے دینا دوبارہ اپنا عصا نہ مارنا کہ پانی دوبارہ مل جائے کیونکہ ہم نے حلاق کرنا اس قوم کو انہم جندم مغرقون انہم بے شک وہ جو لوگ ہیں لشکر ہے فیرونیوں کا جندم یہ ایک ایسا لشکر ہے مغرقون جو غرق ہونے والا ہے جس کو غرق کر دیا جائے گا جو غرق ہو کے رہے گا متابعون مغرقون یہ سارے مفہول کسی گئے ہیں کیونکہ فائل تو بڑا اوبیس ہے کہ اللہ کی ذات ہے اس لیے یہ نہیں کہا کہ تمہاری پیروی اللہ کروا دے گا تمہارا سمندر میں راستہ اللہ دے دے گا پھر دینے والا ہی وہی ہے بڑی اوبیس بات ہے اس لیے شارٹ اور پیسیو جو لفظ ہے وہ ذکر کر دیا گیا کم ترکو من جنات وعیون اور کم پھر اے کہا جا رہا ہے یہ واقعہ پورا ہو گیا حیث موسیٰ علیہ السلام گزر گیا ساہ مار کے اب فیرونی جب آئے تو وہ غرق ہو گئے یہ سارا واقعہ ہو گیا لیکن اللہ فرما رہا ہے ساتھ ساتھ اہل مکہ کو کہ دیکھو مکہ کے لوگو میرے حبیب کی آمد پر تم جو جشہ نہیں بناتے ہو کہ تم مانو میرے نبی کی بات کو قرآن آ گیا ہے میرا آخری نبی آ گیا ہے اگر نہیں کرو گے تو دیکھو فیرونی غرق ہو گئے اور ان کی زمینوں پر ان کی ساری چیزوں پر قابض کوئی اور ہو گئے تمہارا بھی حال یہی ہونا ہے کل مر جاؤ گے کھپ جاؤ گے اور یہ مکہ کی ساری سرزمین میں کسی اور کو دے دوں گا جو میرے نبی کی غلام ہو گئے ان کو کہا جا رہا ہے کم ترکو ذرا غور تو کرو یہ جو فیرونی تھے کم کتنے ہی ترکو وہ چھوڑ گئے من جنات وعجون جنات باغات وعجون اور چشمیں کتنے باغات اور چشمیں تھے فیرونیوں کے مصریوں کے کبتیوں کے جنہوں نے جو اللہ کے نافرمان تھے تو غرق ہو گئے سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کے پیچھے سارے باغات سارے چشمیں جو ہیں وَزُّرُوْعِن وَاوْكَمَنَا اور زُّرُوْعِن اسی سے لفظ نکلا ہے زراعت جس کو باقیدہ علم بن گیا باٹنی کا آ گیا وَزُّرُوْعِن اور جو سرسبز کھیتیاں ہیں زراعت کے میدان ہیں وَمَقَامِن قَرِيم وَاوْكَمَنَا اور مقامِن قَرِيم ان کے جو شاندار مقامات تھے انہوں نے جو بنائے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ادھر ہی رہ گئے وَنَعْمَتِن اور بہت سارا ساز و سمان نعمتوں پھرا کانو فیہا جس میں وہ رہا کرتے تھے فاقہین ایش و عشرت کرتے ہوئے کھاتے پیتے ہوئے پھل کھاتے ہوئے اور اللہ کی نعمتیں کھاتے پیتے ہوئے وہ ساری غرق ہو گئیں اور مصر میں ہی رہ گئیں اور قوم برباد ہو گئیں اے اہلِ مکہ تم نے یہ نہ کرنا قَذَالِكَ اور یو ہی ہوا وَاوْرَسْنَا قَوْمًا آخرین وَاوْرَسْنَا اللہ فرمارے ہم نے وارث بنا دیا ہا اس جو فیرون کا پورا گھر تھا اور جو فیرونی سرزمین تھی مصریوں کی اس کا ہم نے وارث بنا دیا قَوْمًا آخرین دوسری قوم کو وہ قوم کون سی تھی قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا ظاہر ہے بنی اسرائیل والے جب نکل آئے مصر سے تو یہ دوبارہ مصر میں نہیں گئے ہسٹوریکلی تو یہ حقیقت ہے یہ دوبارہ مصر میں نہیں گئے کہ اللہ نے فیرون کا اقتدار ان کو دے دیا ہو ظاہر ہے فیرونی بھی غرق ہو گئے اب اقتدار کس کو ملا قرآن نے اس کی اوپر واضح بات نہیں کی قوم ان آخرین کہا کہ دوسری قومیں ان کی ساری جو ایسٹ تھے ان کی اوپر قابض ہو گئیں تو اللہ فرما رہا ہے مکہ کے لوگوں کو کہ تم میرے حبیب کی بات مان لو اگر نہیں مانو گے تمہارا انجام بھی یہی ہوگا جو فیرونیوں کا ہوا تھا پھر تمہاری ان ساری چیزوں کی وارث کوئی اور بن جائے گی ابو جہل ابو لاحب تمہارا یہ قریشی ہونا اور بڑے بڑے تمہارے پاس جو ہے وہ سامان ہونا زندگی یہ کسی کام نہیں آئے گا کل یہاں کوئی اور کام بیٹھی ہوگی یہ جملہ میرے اور آپ کے لئے بڑی نصیت والا ہے ہم کہتے ہیں ہم نہیں ہوں گے تو کائنات کا نظام کیسے چلے گا ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ میرے علاوہ یہ کائنات کیسے چلے گی میرا گھر کیسے چلے گا میرے بچے کیسے بڑے ہوں گے پلیں گے کیسے اللہ فرما رہا ہے آپ نے وقت کا خدای دعوے دار فیرون غرق کر دیا گیا سمندر میں فما بکت فا کمانا پس ما نہیں بکت روئی بکا یبکی کمانا ہے رونا اسی سے ایک لفظ ہے قرآن میں بکا ویسے تو کہا جاتا ہے نا مکہ لیکن ایک جگہ پہ قرآن مجید میں وہ جگہ جہاں لوگ لپٹ لپٹ کر روئیں اور اس رونے کی مناسبت سے مکہ کو بکا بھی کہا گیا فما بکت اللہ فرما رہا ہے قوم فیرون ہلاک ہو گئی فما بکت لیکن نہ رویا علیہم ان کی بربادی پر اسماؤ آسمان ان کی بربادی پر نہ تو آسمان نے آسوب آئے ول اردو اور نہ ہی زمین روئی وما کانو منظرین اور نہ ہی ان کو کوئی مولت دی گئی اس لئے خدای دعوے دار اپنی تہذیب کا بہت بڑا ایک آئیڈیل نمونہ فیرونیوں کا قبتیوں کا دیکھیں نا آج بھی دیکھتے ہیں تو احرام احرام ہمیں نظر آتے ہیں مصر میں مختلف جگہوں پر کتنا بڑا بڑا ان کی انجینڈنگ اور ان کے کارنامے تھے اللہ فرما رہا ہے نہ آسمان رویا نہ زمین روئی اور نہ ہی انہیں ایک سیکنڈ کے لئے مولت دی گئی ایسے برباد ہو گئے اے اہل مکہ یہ تو تم اپنی ذات میں جو بڑے بڑے برج بنے ہوئے ہو ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک میرے حبیب کی غلامی میں نہیں آتے اب فیرونیوں کا ذکر ختم ہوا اب بنی اسرائیلیوں کی بات آگئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نکال کر لے آئے لیکن سر آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں جتنی بدبخت قوم یہ بنی اسرائیل نکلی حضرت موسیٰ کو چالی سال یہ پریشان کرتے رہے اور صرف مصر سے ارض مقدس میں تھوڑا سا فاصلہ یہ نافرمانیوں کی وجہ سے تیہ نہیں کر سکے اور آپ دیکھیں بادلوں کا سایہ منو سلوہ کا اترنا اور اس چٹان سے بارہ چش میں نکلنا زمین سے سیلڈ نکلنا اللہ کی نعمتیں یہ ساری اس مصر سے سرزمین مقدس آتے ہوئے یہ چالیس سالوں کی ان کے سفر اور ان کی نافرمانی ہیں جب یہ سمندر کا راست کر لی ہے انہوں نے یہاں موجود نہیں ہے ایک اور جگہ پہ موجود ہے بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے بچا لیا جب سمندر پار آئے نا تو عیت موسیٰ کو کہتے ہیں موسیٰ ہے ہمارے نبی بڑا عرصہ ہو گیا ہے پوجہ کیے ہوئے بتوں کی اور کسی کے آگے سر جکائے ہوئے یہ دیکھے چھوٹے چھوٹے ہمیں ریت کی اس بستی والوں سے بوتی لے دیں ہم تھوڑی سی عبادت ہی کر لیں ان کے آگے ساری جکا لیں عیت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شرمو تمہاری تربیہ تو یہ ہے غلامی میں میں تمہارا نجات دہندہ ہوں تمہیں میرے اللہ کے نبی ہونے پر یقین نہیں ہے اپنے ان بتوں پر اور ان کی چیزوں کے اوپر تمہیں یقین ہے وہاں بھی بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے کہ بستی کے قریب گزرے کسی بنی اسرائیل وہ چھوٹے چھوٹے اپنے بتوں کی پوجہ کر رہے تھے تو رو رو کر کہنے لگے موسیٰ یہ دیکھیں یہ کام ہے حصل کرنے والا اللہ فرما رہا ہے موسیٰ میں نے بھیجا ہے ان کو لیڈنگ پرسنیلٹیز بناو لیڈنگ نیشن بناو لیکن یہ ہے کہ بتوں کی پوجہ سے آگے نہیں نکلتی ہے وَلَقَدْ نَجَّئِنَا وَاوْکَمَانَا اور لَقَدْ بِلَا شُبَا نَجَّئِنَا ہم نے نجات دی بَنی اسرائیل بَنی اسرائیل کو مِنَ الْعَزَابِ الْمُحِينَ ایک رُسْوَا کُنْ عَزَاب سے ہم نے نجات دی اور ہلاک کر دیا فیرونیوں کو مِنْ فِرَوْنَا یعنی فیرون کی غلامی سے نجات دی اِنَّهُ کَانَ عَالِيَمْ مِنَ الْمُسْرِفِينَ فیرون کون تھا اِنَّهُ بِلَا شُبَا وَوْ کَانَا تھا عَالِيَن عَالِيَن نکلا ہے علو سے یہ کبھی کبھی مصبت بھی استعمال ہوتا ہے جیسے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَعَالَ جَدْدُوْكَ تو بڑا یعنی بلند و بالا تھا لیکن کس میں بلند تھا مِنَ الْمُسْرِفِينَ زیادتی کرنے والوں اور حد سے بڑھ جانے والوں میں وہ بڑا بلند مقام رکھتا تھا فیرون وَلَكَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَلَكَدْ وَاوْكَمَنَا وَلَكَدْ بِلَا شُبَا اِخْتَرْنَاهُمْ ہم نے اختیار کر لیا تھا ان کو ہم نے چن لیا تھا بنی اسرائیل کو عَلَى الْمِن جَان بوجھ کر عَلَى الْعَالَمِينَ تمام جہان والوں پر بنی اسرائیل کو اللہ نے اس وقت کے سارے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے ان کے اندر اللہ نے نبی بھیجے تھے وَعَاتَيْنَاهُمْ اور ہم نے عطا فرمائی انہیں مِنَ الْآیَاتِ ایسی نشانیاں مَا فِيْهِ بَلَا اُمْ مُبِين جن کے اندر تھی آزمائش مبین بڑی کھلی حضرت موسیٰ کے مویزات کی طرف اشارہ ہے اس کے باوجود بھی یہ قوم راہ راست کی طرف نہ آئی سر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بلکل کم ٹو دی پوائنٹ میں صورت کا مضمون آگیا اِنَّا هَاُ لَا اِلَيْا قُولُن اے حبیب یہی کچھ معاملہ ہے مکہ کے مشرقین کا یہ بھی آپ کی بات کو نہیں سنتے اب آگے ایک مثال کے زمن میں اہلِ مکہ اور مشرقین کی جو نافرمانی ہے اس کو ذکر کر کے اس سورہ مبارکہ کا جو اختتامی خطبہ ہے جنت اور دوزہ کا وہ ذکر کر کے اس کی آیات نمبر 59 تک اس سورت کو مکمل کر دیا جائے گا یہ 33 نمبر آیت مبارکہ تک ہماری آیات مکمل ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا فہم اور قرآن کا جو نور ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْا إِلَّا الْبَلَا